بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی مجھے ایک چیز کوئی عیسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستورہ اور اپنا مشغلہ بنا لوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رتب اللسان رہ ایک اور حدیث میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی میں نے دریافت کیا کہ سب عامال میں محبوب ترین عامل اللہ کے نزدیک کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رتب اللسان ہو جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی تبلیغ و تعلیم کے لیے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس وقت رخصت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسیعت بھی فرمائی تھی اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے شریعت کے حکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بزا عوری تو ضروری ہے ہی لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا دشوار ہیں اس لئے ان میں سے یہ چیز جو سب سے اہم ہو مجھے آئی سی بتا دیجئے کہ اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ چار چیز آئی سی ہیں کہ جس شخص جس شخص کو یہ مل جائے اس کو دین اور دنیا کی بھلائی مل جائے ایک وہ زبان کو ذکر میں مشغول رہنے والی ہوں دوسرا وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہوں تیسرا وہ بدن جو مشخت برداشت کرنے والا ہوں چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاونت کے مال میں خیانت نہ کرے نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی خسم کی گندگی میں مبتلا ہو جائیں رتب اللسان کا مطلب اکثر علماء نے کسرت سے لکھا ہے اور عام اور یا عام محاورہ ہیں ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کسرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں مگر بندے ناچیز کے خیال میں ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس سے عشق ہوا محبت ہوتی ہیں اس کے نام لینے سے موں میں یہ لذت موں میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے جن کو بابِ عشق سے کچھ سابقہ پڑ چکا ہے وہ اس سے واقف ہیں اس بنا پر مطالبہ یہ ہے کہ اس لذت سے اللہ کا پاک نام لیا جائے کہ مزہ آ جائے میں نے اپنے بعض بزرگوں کو بکسرت دیکھا ہے کہ ذکر بلہزار کرتے ہوئے ایسی تراوٹ آ جاتی ہے کہ پاس بیٹنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور ایسا موں میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر وقت اس کو محسوس کرتا ہے مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دل میں چسک ہو اور زبان کسرت سے ذکر کے ساتھ مانوس ہو چکی ہو ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہیں اور اللہ سے بزرگی کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کی ذکر سے تروہ تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہستے ہوئے داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ زیادہ اللہ کی ذکر میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمیں ہمیں بھی ہستے ہستے جنت میں داخل ہونے والے بنائیں سبحان اللہ وحمد سبحانک اللہ وحمد ونشہد اللہ 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 انتہ نستغفر کر رتو بینے جو بھی چانل میں پہلی مرتبہ چانل کو سبسکرائب کر لیجئے لیجئے